یہ سنسار کیا ہے؟ بہت بڑا میلہ ہے اور اس میلے میں پرماتمہ کہیں چپا ہوا بیٹھا ہوا ہے جس کسی نے پرلوگنوں میں نہ پھس کے اس پرماتمہ کو ڈھوڑ لیا اس نے پالیا بہش شنشاؤں کا شنشاہ ہو گیا پرماتمہ کا ادھر آدھیکاری ہو گیا ایک سندیش سادک چنو پرماتمہ کی طرف سے اور پھر سماپت کرنے کی اجازت لگا ایک راجہ نے اپنے بہت بڑے ادھیان کی بگیچے کی صفائی کروانی تھی بہت دیر سے صفائی ہوئی نہیں تھی صبح ہی نودس وجہ ہی کافی سارے مزدور مالی ادھیادی آگے صفائی کرنے کے لئے صفائی شروع ہو گئے تھگے ہیں دوپہر تک لگا کی جتنے مزدور لگائی ہیں ان سے صفائی پوری نہیں ہو گی کچھ اور گوا لیے کچھ مزدور اور آگے انہوں نے بھی کام شروع کر دیا چار ایک بچ کے چھ بجے کے بعد تو کام بند ہو جائے گا تھوڑا اندھیرہ شروع ہو جائے گا چار بجے دیکھا ابھی بھی کام کافی ہے تو کچھ مزدور اور مگوا لیے ہیں ایک صبح سے کم کر رہے ہیں ایک دوپہر سے کم کر رہے ہیں یہ انتنگ والے چار بجے سے کم کر رہے ہیں راجہ صاحب نے سب کو کام ختم ہوا سب کو ایک جیسی مزدوری دے تھے جو صبح سے کام کر رہے تھے کروت کیسا انیہ آئے ہیں ہم صبح سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اتنے ہی پیسے یہ دوپہر کو آئے ان کو بھی اتنے ہی چار بجے آئے ان کو بھی اتنے ہی بات چیت کان نفوسی راجہ کے کان تک پہنچ راجہ ان سب مزدوروں کے پاس آئے ہیں آکے کہا بھئی کیا بات ہے کس بات پر نراز ہو آپ کہا راجہ صاحب یہ تو بڑا انیہ آئے ہیں ہم صبح نو بجے سے لگے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی اتنے ہی پیسے جو تپہرک پائے ان کو بھی اتنے ہی اور جنہوں نے دو گھنٹے کے لیے مزدوری کی آپ نے ان کو بھی اتنے ہی پیسے دیتی ہے راجہ یہاں سمجھاتے ہیں صادق چنو اس کا شیرشک ہے پرماتمہ کی اور سے سندیش ہم سب پرماتمہ کی بچے بیٹھے ہیں مہربانی کر کے پرماتمہ ہم سب کو کیا کہتا ہے سنو ہمارے مہاروگ کا کارن جو پرماتمہ ورنن کرتے جا رہے ہیں کہتے ہیں بھائی آپ صبح سے لگے ہوئے ہو آپ کو کیا ویتن یا مزدوری کم ملی نہیں اتنی اپیکشک نہیں تھی جتنی ملی پھر کڑکڑ پھرم کرتے ہو میں نے کوئی آپ کا حصہ ان باکیوں کو نہیں دیا مالک ہوں جو میرا مند کرے میں جس کو مرچیت ہوں جتنا مرچیت ہوں یا تو یوں کہو کہ آپ کو کم پلا ہے یا آپ کو پورا ملا ہے پھر کڑکڑ کس بات کی کر رہے ہو ان کو میں کم دوں ان کو میں زیادہ دوں میرا ہے میں مالک ہوں آپ کو ان ہوں کڑکڑ کرنے والے آپ کے کروت کا کارن کیا ہے یا تو وہ کہ میں نے آپ کو کم دیا ہے تو آپ کہو کہ ہاں ہمارے ساتھ انیائے ہوا ہے پر بات ماتے بھی اس حجنوں یہاں سمجھاتے ہیں کہتے ہیں میں آپ دینے والا کسی کو زیادہ دوں کسی کو کم دوں آپ کا کیا جاتا ہے آپ سے لے کے لیے ہے میں نے میں دینے والا ہوں یہاں ایک بات اور سپشت ہوتی ہے میری ماتاو سجنوں پر ماتما گھوشنا کرتے ہیں میں سب کو ایک جیسا دیتا ہوں کبھی آپ دو گھنٹے کی مزدوری کر کے اتنا ہی پانے والے بن جاؤ تو آپ کو بھی اتنا ملے سبے سے لے کے شام تک آپ مزدوری کرتے ہو تو آپ کو اتنا ملتا ہے ہو گیا بات دھنیواد دیکھے سجنوں پرماتما دینے والا ہے پھر اندر جلن یا کڑن کس بات کی کیسا بھیانک روگ ہمیں لگیا ہوا ہے دوسری کو آگے بڑھتا ہوا ہمارے دکھ کا قارن دوسری کو سکھ کو دیکھ کے ہمارے دکھ کا قارن دوسری کو آگے بڑھتا دیکھ کے ہمارے دکھ کا قارن جلن کا قارن بھی تر جل رہا ہے پرماتما یہاں کہتے ہیں میں نے آپ سے لے کے نہیں دیا پھر جلتے کیوں ہو کتنی سندر بات پرماتما سمجھا رہے ہیں سادکشنوں تو سادکشنوں جہاں آگے یہ جلن دور ہو بھی تر شاند ہو شیطل ہو اسی کو کہیں گے شیرام شرنا ہے نا دیویش اسی کو سمجھنا شیرام شرنا جلتا ہوا بھی تر آگ لگی ہوئی ہے اندر اس آگ کو لے کے یہاں آئے ہو یہاں آکے بیٹھو آپ کی آگ بچھائے بھی تر شیطل ہو جائے شاند ہو جائے سوامی جی مہراج کا شیرام شرنا ایسا ہو تو صورت نباسیو سنبھالو شیرام شرنا کو سب ہی کو دیویش جنہوں جہاں جہاں سے بھی ادھاکش اور دوسری لوگ آئے ہوئے ہیں سب سیوک ہیں ایسا ہی مانیے گا کوشش کرنا بند ہو سوامی جی مہراج کے انسار شیرام شرنا بار بار میں اس بات پر بلدے رہا ہوں آپ راجستان سے ہو مدہ پردیش سے ہو پنجاب سے ہو ہریانہ سے ہو کہیں سے بھی آپ ہو اس سے سوامی جی مہراج کو کچھ لینا دینا نہیں ہے سوامی جی مہراج کو تو اتنا ہی دیکھنا ہے میرے انسار کون چل رہا ہے ایسا مت سمجھئے کہ اس میں کچھ ان کا بھلا ہے میں چاہ رہے ہیں کہ میری چلے سوامی جی مہراج سبحاوتہ اس پر کر کے نہیں ہے آپ کا بھلا اس میں ہے کہ آپ سوامی جی مہراج کے انسار چلو پتنے کی نہ چلے سن رہے ہونا آپ سب کسی بھی انسان کی چلے گی چاہے وہ اپنی پتنی ہے ادھیاکش کی پتنی میرے رام آرمی میں سی او کی پتنی جو ہوتی ہے اس کو سی او سے بڑا مانا جاتا ہے ایسی ہی حالت سنسار میں بیٹا اپنی سنسان کے انسار نہ چلیے گا آپ کی بدنامی حق انتظار کیچے سوامی جی مہراج جہاں کہیں سے پیچھے ہٹ گئے پرنام اچھے نہیں نکلیں گے کبھی یہ بھولیں نہ ہوں اپنے اپنے پتنیوں کو اپنے اپنے سنسان کو سنبھال کے رکھئے گا اور سوامی سنبھل کے رکھئے گا کہ ان کے انسار نہ ہوں چلیں ممبئی سے ہو کہیں سے بھی ہو آپ سب کے بھی ہو اس بات کا سچنا یہاں ٹکنا تو اسی کے ساتھ ساتھ چلیں آج کا یہ کاری کرم سمابت کرنے کی اجازت دیجئے گا پناہ آپ سب کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں شب کا منائی ممکل کا منائی نیو کا پورا پورا دھیان ڈکھنا کہیں کوئی اولنگن نہ ہو ہمیشہ سوامی جی بھاراج شریف چکنوں سے چپ کے رہنا بس ایک چھوٹا سا آپ کو سمکیت ایوان چھوٹا سا ڈھنگ آپ کو بتایا ہے تھاکر کہتا ہے نا ایک ہی بات ہے تھاکر نے کہا سوامی جی نے کہا کوئی انتر والی بات نہیں ہے ایک ہاتھ سے کام کرو دوسرا ہاتھ پرماتمہ کے چرنوں پر رکھو دیکھو سنتوں مہاتماؤں کی باتیں ایک ہاتھ سے کام کرو دوسرا ہاتھ پرماتمہ کے شریف چرنوں پر رکھے رکھو پکڑ کے رکھو سمرن ایم سیوہ یہی بات سوامی جی مہاراج سندر شبدوں میں سپشت کرتے ہوئے گئے پرماتمہ کے چرنوں پر بیٹا ہاتھ رکھنا مانو پرماتمہ کو یاد کرنا سمرن کرنا اور ایک ہاتھ آپ نے کام میں لگایا ہوا ہے تھاکر کہتے ہیں کام ختم ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا دونوں ہاتھ پرماتمہ کے چرنوں پر لوگ پرماتمہ کروانے والے کا دھنے واد پریر نہ دینے والے کا دھنے واد بل دینے والے کا دھنے واد اس ہاتھ کی کیا ہمت اور میری کیا ہمت کی تیری طاقت کے بینہ تیری اچھا کے بینہ کچھ کر سکے جب تھاکر کہتے ہیں سوامی جی کہتے ہیں دونوں ہاتھ پرماتمہ کے چرنوں پر تو ان کا ارد یہی ہے کوٹی شے پرنام ہے دیوی سچو اسنکھ بار بہت اچھا لگ رہا ہے بہت برشوں کے بعد صورت میں آنا ہوا ہے پر ساتھ کچھ دیکھ کے بہت سندر لگ رہا ہے دلی میں سب کچھ سن کے بہت اچھا لگ رہا تھا تو یہاں آکے دیکھنے پر ویریفی ہو گیا بہت اچھا ہے بہت ستر شاہد بہت 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 سمکھی پار بتائی دیتا ہوں